اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل اگر آپ بھی اپنے کچن کو نیٹ اینڈ کلین کرنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے اپنا واش بیسن سنکھ اور چولہ صاف کیا ہے دیکھیں کتنا گندہ تھا اس کو میں نے صرف ایک چیز سے صاف کیا ہے آپ بیسن بھی چیک کر سکتے ہیں سنکھ کی حالت دیکھیں کہ ساتھ تک خراب ہو چکا تھا تو میں نے صرف اس کو ایک چیز سے صاف کیا ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا میٹھے سوڈے میں صرف آپ نے اپنے گھر سے صرف سرف ڈالنا ہے ایک چمچ اور تین چمچ اس میں ڈالنے ہے سرکے کے ایک چمچ آپ نے میٹھا سوڈا لینا ہے ایک چمچ ہی آپ نے سرف لینا ہے اور دو چمچ آپ نے لینے ہیں سرکے کے اور اس سے ہوگا تمام کام اس سے آپ کا واش بیسن بھی صاف ہوگا آپ کا چولہ بھی صاف ہوگا اور کچن کی تمام جو صفائیے سے ہو جائے گی اور زیادہ رگڑائی بھی نہیں کرنی پڑے گی بس اس کو آپ نے چولے پہ اچھی درہاں سے لگانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے مہنگے مہنگے کلینرز کو آپ چھوڑ دیں اس چیز کو استعمال کریں ابھی میں نے چولے پہ اس کو لگایا ہے اور اتنا گندہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اوپر چکنائی کے زیادہ نشان نہیں تھے اگر چکنائی کے نشان بھی ہوں تو وہ اس سے فوری دور ہو جاتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں انفرمیٹیو لگیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا دیکھیں میں نے منٹ میں کچن کا جو چولا ہے اس کو کس طرح ساف کر لیا اسی سپنچ سے میں نے اس کو گیلا سپنچ کر کے اور چولے پہ اچھی طرح سے چولے کو اس سے ساف کر لیا پہلے اس سے ہم نے جو تیار کیا تھا میٹھا سوڑا اور اس میں سرف تھا اور ساتھ میں تھا سرکہ اس سے ساف کر لیا اور پھر گیلا سپنچ مار کے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیا اب میں واش پیسن کو ساف کروں گی پہلے سنک ساف کروں گی سنک بہت زیادہ گندہ تھا اور اس پہ کائی کے نشان لگ جاتے ہیں اکثر سابون کے اور پانی کے نشان پانی کے نشان جو کہ بلکل بھی نہیں جاتے پانی کے نشان جو ٹائلوں پہ لگ جاتے ہیں بلکل بھی ساف نہیں ہوتے تو اس سے ایک منٹ میں ساف ہو جائیں گے بس آپ نے لگانا ہے اور تھوڑا سا اس کو رگڑنا ہے اور فوراً آپ کے جو سنک پہ جتنے بھی نشان ہوں گے پانی کے گندگی کے وہ فوراً اس سے ساف ہو جائیں گے آپ کو سستے میں ایک بہت اچھی چیز مل جائے گی جس طرح اب میں نے اس سے جو وائپر ہوتا ہے کچن میں وہ بھی بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو آپ اس سے اس سے اس کو بھی ساف کر سکتے ہیں جو بچا ہوا سپنچ پہ لگا ہوا تھا میں نے وہی اس کوچ پرائٹ پہ وہ اچھی طرح سے وائپر اس سے ساف کر لیا ایکسٹرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں کہ اس طرح وائپر ساف ہو گیا اب مہنگے مہنگے کلینرز لینا چھوڑیں اور گھر میں سستے میں یہ چیز تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو کسی بوٹل میں رکھ سکتے ہیں آپ سرف اور میٹھا زورڈا مکس کر کے رکھ لیں اور جب بھی آپ کو کلیننگ کرنی ہے کچن کی یا واش پیسن کی سنگ کی تو آپ فوراں سے اس میں تھوڑا سا سرکہ ایڈ کریں سرکہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ لگا کے چھوڑ دیں دو سے تین سیکنڈ میں ہی جتنے بھی سٹینز ہوں گے ریموو ہو جائیں گے چاہے وہ پانی کے ہوں چاہے وہ میل کچل ہو سب کچھ صاف ہو جائے گا اب میں آپ کو واش بیسن صاف کر کے دکھا رہی ہوں اس سے کس حد تک گندہ تھا اور میں نے اسی سے صاف کیا جو بچ گیا تھا لیکوڈ اسی سے میں نے پورا واش بیسن صاف کر دیا تو آپ بھی اپنے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں کچن میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو آسان کر دیتی ہیں اگر آپ کو بھی اور ایسی ٹپس چاہیے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ اپنی نیو اور ٹپس اینڈ ٹرکس لے کے حاضر ہوں اور یاد رہے میٹھا سوڈا بلکل بھی آپ کے ہاتھوں کو نقصان نہیں پہنچ جاتا موسیقی